نمشکار میں آپ کا جوتسی مہنجی نشتروانی چینل سے مہتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمن آج کا پیس ہے دوہزار چوبیس انتیم راسی مین مین راسی انتیم راسی ہے تو آج دوہزار چوبیس مین راسی کے لیے کیا سوغات لے کے آئے گا کیا پروبلمز رہیں گے اس پروبلمز کا سولوشن کیا ہوگا تو مین راسی پر دوہزار چوبیس کے مین راسی پر آج ہم چرچہ کریں گے مین راسی دوہزار چوبیس یہ دوہزار چوبیس راسی ہے مین راسی کے سوامی برسپتی دیو ہوتے ہیں برسپتی دیو کی دوسری راسی ہے برسپتی دیو کی پہلی راسی دھنو راسی ہے دوسری راسی مین راسی ہے یہ اس تری جاتی کا راسی ہے کف پرکرتی ہے اس کی جل تتویے راسی ہے اور راتری بلی ہوتا ہے یہ راسی برہمان ورن ہے اس کا اتردسہ کا سوامی ہے پنگل رنگ ہے اس کا اور یہ راسی جو تین نشتر کے میل سے بنا ہوا ہے یہ نشتر یہ ہے پوروہ بھادرپد جس کے سوامی برسپتی دیو خود ہے اس کے ایک چرن رہتے ہیں چتور چرن دوسری نشتر ہے اس کے اترہ بھادرپد جس کے سوامی سنی ہے یہ چار چرن رہتے ہیں اور تیسری نشتر ہے اس راسی میں انتیم نشتر بودھ کا ریپتی نشتر یہ چار چرن رہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریپتی نشتر گنڈمون نشتر ہے اور یہ انتیم نشتر ہے یہ انتیم راسی ہے یہ راسی تین سو تیس ڈگری سے لے کے تین سو چھپن ڈگری تک رہتے ہیں اب دو ہجار چوویس میں جو تین گرہ ہیں جس کا پرواؤ سب سے زیادہ میم راسی پہ رہے گا وہ گرہ ہیں گرو شنی اور رہو شنی کی سارساتھی بھی چل لہی ہے سنی آپ کے بارمے میں موجود ہیں اور رہو کے نشتر میں سنی کی سارساتھی آپ کے چل لہی ہے چندرمہ سے سنی بارمے میں ہیں بریسپتی دیب اور یہاں پر میں بتاتا چلوں کی ایک تیس دسمبر کو ہی بریسپتی کا ریٹرو گیٹ ختم ہو کے بریسپتی ڈائریکٹ ہو گیا ہے تو ایک جنوری دو ہجار چوبیس سے لے کے تین فربری دو ہجار چوبیس تک کیتو کے نشتر میں رہیں گے اور کیتو آپ کے بیٹھے ہوئے رہیں گے سبتم بھاؤں میں بیدیش سے آپ کو لہو ہونے کی استدھی بنتی ہے بیپار سے کافی آپ کو لہو ہوگا جو جمین جائداد کے کارو باری ہیں آپ کے لئے بڑا اچھا سمیں ہوگا منگل آپ کے دسم میں بیٹھے ہوئے ہیں منگل آپ کے چتر دباؤں کو دیکھ رہے ہیں تو جمین جائداد سے لہو ہوگا لیکن منگل کی درشتری آپ کی پر رہی ہے لگن پر بھی آپ کو بڑھ سکتا ہے کچھ چرچیرہٹ آپ کی بڑھ سکتی ہے سنی کی سارساتھی بھی آپ کو ہے اور شنی دیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بارمے میں سنی رہو کے نشتر میں ہے تو تھوڑے سے سواس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہوگی بودھ دیو دو جنوری کو بودھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھاگ بھاو میں برسی گراسی میں شکر دیو کے ساتھ اور جیشتہ نشتر میں ہی بودھ ہے یعنی بودھ آپ نے ہی نشتر میں ہے تو پارٹنرسٹیپ کے بیپار سے بھی آپ کو لاب ہوگا اور دو جنوری دو ہزار چوبیس کو بودھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے سمیں آپ کا کافی اچھا رہے گا ایک اچھے سمیں بیپار کے دور سے آپ گجریں گے پیسے کوڑی کی ستھی کافی اچھی رہے گی شک کے سادھن ملیں گے آپ کو بہت ایک سکھ کے کافی سمان آپ کھڑی سکتے ہیں بھاگ آپ کا کافی پرول رہے گا 3 فروری دو ہزار چوبیس سے لیکے 17 فروری دو ہزار چوبیس تک بریسپتی دیو آپ کے شکر کے نشتر میں رہیں گے اور اس سمیں شکر آپ کے دسم بھاؤں میں بیٹھے ہوئے رہیں گے اور شکر آ رہیں گے آپنے شکر کے ہی نشتر میں شکر آپ کے کنھنی میں آسٹرم بھاؤں کے سوامی ہے شکر آپ کے کنھنی میں تیرتیہ استان کے سوامی ہے تو آسٹرم سے آسٹرم کا سکر کی استطیق بنی ہوئی ہے اور شکر آپ کے دستنباؤں میں بیٹھیں گے فلموں میں کام کرنے والے کو لاب ہوگا جو کوسمنٹی کا کام کرتے ہیں لاب ہوگا اچانک دھن کی بردی ہوگی سیر سٹرہ لوٹری سے آپ کو جوردست لاب ہو سکتا ہے لیکن سیر سٹرہ لوٹری جو کم کبھی سے ہے آپ اپنے بیوی ایک سے کریں شکر دیو اس میں سکر کے ہی نشتر میں رہیں گے تو تھوری سے سواث پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کنیا سنتان پر دھیان دینا ہوگا سواث پر ساتھی ساتھ ہر نظر سمبند سے آپ کو دور رہنی ہے محلاؤں سے جنجا ٹرائی نہیں کرنی ہے جو محلاؤں ہیں پرسو سے بنا مطلب کا جنجا ٹرائی آپ کو نہیں کرنا ہے شکر آپ کے بھاگے اس منگل کے ساتھ رہیں گے اس میں بیٹھے ہوئے اور منگل آپ کے سورج کے نشتر میں رہیں گے سورج آپ کے گھاڑ میں بہت ہی خوبصورت سمیں ہوگا آپ کا پرشاسنک سیوا کے لیے اچھا سمیں ہوگا مان سممان بڑھے گا انتی ہوگی آپ کی پرموشن ہوگا آپ کا دوا کے بے پاری کے لیے بہتر سمیں ہوگا تو یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا سمیں ہے اب سترہ تاریخ سترہ اپریل دو جار چوبیس کو سور چل جائیں گے کیرتی کا نشتر میں سترہ اپریل دو جار چوبیس کو سور چل جائیں گے کیرتی کا نشتر میں کیرتی کا نشتر کے سوامی سورج دیو ہیں سورج دیو آپ کے چھٹھے استان کے سوامی ہیں اور سترہ اپریل کو سورج دیو آپ کے برسپتی دیو کے ساتھ رہیں گے دوتی استان میں کیتو کے نشتر میں بیدیس کی آترائیں ہو سکتی ہیں آپ کی بہت ہی اچھا سمیں رہے گا لیکن بانی میں کافی کٹھوڑتا رہے گی بانی کی کٹھوڑتا سے آپ کو بچنا ہوگا ایک مئی ایک مئی دو ہجار چوبیس کو برسپتی دیو کا راسی پریبرتن ہو جائے گا اور برسپتی دیو چل جائیں گے آپ کے تیسرے استان پر جو اپچے بھاو کر لاتا ہے یہ استان سکر کا استان ہے اور برسپتی سورج کے ہی نشتر میں رہیں گے ایک مئی دو ہجار چوبیس سے برسپتی دیو آپ کے اپچے بھاو میں چل جائیں گے حالانکہ برسپتی دیو کی پنچم درشتی پرے گی آپ کے سبتم بھاو پر تو بیپار سے لاب دلاویں گے برسپتی دیو بیدیس کے کارچکرم سے لاب دلاویں گے سنچار مادھیم سے آپ کو لاب ملنے کی پربل سمبھاونائے ہوں گی جو سنچار مادھیم سے کام کرتے ہیں جو انسورنس سیکٹر میں کام کرتے ہیں منیجمنٹ سیکٹر کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہوگا سب سے اچھا سمیں ان کا ہوگا جو گورنمنٹ سے لائزنگ کا کام کرتے ہیں گورنمنٹ سے ٹنڈر لے کے کام کرتے ہیں آپ کے لیے سمیں یہ کافی اچھا ہونے والا ہے سترہ اپریل دوزار چوبیس سے لے کے تیرہ جون دوزار چوبیس تک گروہ سورس کے کرتی کا نشتر میں ہی رہیں گے اچھا سمیں رہے گا آپ کا خاص کر کے دوا کے بیپاری کے لیے اچھا سمیں رہے گا جو پرشاسنی کا دکھا رہی ہیں آپ کے لیے کافی اچھا سمیں ہوگا ہر طرف سے آپ کو لائزنگ کی استطیاں بنتی ہیں تیرہ جون دوہجار چوبیس سے لے کے بیس اگست دوہجار چوبیس تک بیرسپتی دیو رہیں گے منگل کے نشتر میں منگل آپ کے پرولیو کارگر ہیں کافی لائزنگ کی استطیاں آپ کی بنیں گے بہت جوبردست تستیتی آپ کا بنے گا اب 9 اکٹوبر دوہجار چوبیس کو بیرسپتی دے بیرسپتی دے بارہ بچ کے اٹھالیس منٹ پر بیرسپ میں بکری ہوں گے پونہ بیرسپتی دے بکری عوستہ میں ہی روحنی نشتر میں چل جائیں گے جس کے سوامی چیندر دیو ہے چیندر ماں آپ کے پرولیو کارگرہ ہیں پنچہ مستان کے سوامی ہے سنتان بھاو کے سوامی ہے سنتان سے کافی لاب ہوگا سنتان کی کافی انتی ہوگی ایک جنوری دوزار پچیس تک بیرسپتی دے بچیندر ماں کے ہی نشتر میں رہیں گے تو کل ملاک بیرسپتی دے ب کے ریجلٹس آپ کے لیے بورا نہیں ہوگا بیرسپتی دے ب پنچہ مستان دریشتری سے آپ کے سبتم بھاو کو دیکھیں گے بیپار بھاو کو دیکھیں گے جہاں کیتو موجود رہیں گے پورن روپ سے تو یہ سمیہ آپ کے لیے بورا سمیہ نہیں ہے بیپار میں بردی ہوگی بیدیس سے لاب ہوگا بیرسپتی دے ب کی سبتم دریشتری پر رہے گی آپ کے بھاگ بھاو پر بھاگ کافی پروڑ ہوگا دھرم کے کافی کام کریں گے آپ بیرسپتی دے ب کی نبم دریشتری آپ کے آئے بھاو پر رہے گی بیدیسوں سے آئے کی ستی بہت اچھی رہے گی سنچار مادیم سے آئے کی ستی بہت اچھی رہے گی آئے بھاو کے سوامی آپ کے سنی دے بھائیں اشنی آپ کے بار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سنی کی سارے ساتھی چل رہی ہے تو محنت تو کرنا ہی ہوگا آپ کو بیٹھے بیٹھے آئے ہونا نہیں ہے جتنا محنت کریں گے اس سے زیادہ لاب ہوگا تو بیرسپتی کی قریب قریب استطیق اچھی رہے گی آپ کی بیرسپتی آپ کو اچھے لاب دیں گے کہیں سے کوئی دکت نہیں ہے اب شنی ایک جنوری 2024 سے لے کے 6 اپریل 2024 کے بیچ میں سنی دیب چلے جائیں گے گروہ کے پوروہ بھادر پد نشتر میں اور گروہ اس سے میں بیٹھے ہوئے رہیں گے آپ کے دوتی یہ اسطحان پر شنی دیب بھی اچھے ریجل دیں گے کیونکہ گروہ کے پروہ میں رہیں گے سنی گلت کام سے آپ کو پورن روپ سے دور رہنا ہے کسی سے چوڑی چماڑی نہیں کرنی ہے کسی کو دھوکا نہیں دینا ہے سنی دھوکے واج کے لیے بڑا ہی کٹھین سجا دیتے ہیں تو یہاں پر سنی بھی آپ کو اچھے ریجلٹس دینے والے ہیں سنی کے ریجلٹس آپ کے بورے نہیں ہوں گے 30 جون 2024 کو سنی بکری ہوں گے 12 بج کے 35 منٹ ایم پر کمبر ایسی میں ہی اور یہ تھوڑے سے ریجلٹس آپ کے لیے اچھا ریجلٹس نہیں ہوگا سنی کا بکری سنی تھوڑے سے زیادہ پریشان کریں گے آپ کو بیدیس سے بھی پیسے کا آگمن تھوڑا سا رکھ سکتا ہے اسے میں کسی بھی ترکہ نیویے ساپ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے سولہ نومبر 2024 کو سنی بکری سے مارگی ہو جائیں گے تو پھر سولہ نومبر 2024 سے سنی کا ریجلٹس آپ کے لیے اچھا ہونے والا ہے سنی 2025 تک 2024 تک آپ کے بار میں اسطحان میں ہی رہیں گے تو سنی کی سرساتھی سے آپ کو گھبرانی نہیں ہے سنی آپ کے لیے بہت زیادہ پروبلم نہیں لائیں گے ان کے لیے جو صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے اب ہم رہو کو دیکھتے ہیں رہو دیب آپ کے لند میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رہو دیب ریپتی نشتر میں ہی ہے ریپتی نشتر کے سوامی بودھ دیب ہوتے ہیں اور بودھ دیب آپ کے برشک راسی میں بیٹھے ہوئے رہیں گے جو آپ کے بھاگ بھاو کی راسی ہے اور بودھ دیب دو جنوری تک ریٹروگیٹ رہیں گے اور دو جنوری کے بعد دو جنوری سے ہی بودھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو بودھ کافی اچھے ریجل دیں گے بودھ آپ کے بیپاروستان کے سوامی ہے بودھ آپ کے سکھستان کے سوامی ہے بیپار میں آپ کو کافی لاب دلاویں گے آٹھ جولائی دوہزار چوبیس کو آٹھ جولائی دوہزار چوبیس کو راہو دیب چلے جائیں گے اترا بھاد پت نشتر میں یعنی شنی کے نشتر میں چلے جائیں گے راہو کا سنی کے نشتر میں جانا آپ کے لئے بہت اچھا سنکیت نہیں ہوگا حالانکہ بیدیس سے آپ کو اچھے خاصے انکم ہونے کے سمبھاونایں بنتے ہیں جو سنچار مادن سے کام کرتے ہیں کافی انکم ہوگا جو جوتے چپل کا کام کرتے ہیں چرمودیوک سے جورے ہوئے ہیں آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہوگا لیکن اس سمیں تھوڑی سے سواس پر آپ کو پورن روپ سے سابدھانی برتنا ہے بھولنے کی عادت زیادہ ڈیبلپ کر سکتی ہے آپ کی کچھ سکین ڈیزیز کا پروبلم ہو سکتا ہے تو تھوڑے سے بچ کے رہنے آپ کو سترہ مارس دو جار پچیس کو راہو چلے جائیں گے گروہ کے نشتر میں تو راہو کا ریجلٹس بہت اچھا نہیں ہونے والا ہے لیکن راہو آپ کو کافی ایکٹیویٹ رکھیں گے پورے سال ہر کام کرنے کے لئے آپ کو اچھاہیت کریں گے راہو راہو سنی کے نشتر میں بھی جائیں گے تو سنی آپ کے آئے بہو کہیں سوامی ہے آئے کی ستی پروبل رہے گی خرج کی ستی اس سے زیادہ پروبل رہے گی تھوڑے سے سواس پر دھیان دیں گے تو راہو کا ریجلٹس آپ کو کافی اچھا ملے گا اب ہم کیتیو کو اگر دیکھیں تو کیتیو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں سبتہ مستان پر چیترا نشتر میں منگل کے نشتر میں اور منگل آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جنوری کو دسہ مستان میں تو یہ سمیں آپ کے لئے اچھا ہے برا سمیں نہیں ہے جو بکتی پولیس سیوا میں ہے ٹرانسپر ہو سکتا ہے جو بکتی سینا میں ہے آپ کا بھی ٹرانسپر ہو سکتا ہے سمیں کافی اچھا رہے گا آپ کا پارٹنرشپ کے بے پار سے آپ کو کافی کیتو دیو لاب دلاویں گے جیون ساتھی سے تھوڑے سے تناؤ کی استیتی رہے گی لیکن جیون ساتھی سے بھی آپ کو لاب ہوگا اچانک لاب ہوگا ایک جنوری دو جار چوبیس سے چترانسپر میں رہیں گے چار مارس دو جار چوبیس تک اچھے اچھے کام کریں گے آپ چترانسپر کافی اچھے نشتر ہیں اچھے اچھے کام کریں گے آپ لیکن اتدیک اس ساہیت نہیں ہونا ہے اتدیک پراکرم نہیں دکھانی ہے آپ کو تھوڑے سے سنتان سے پریشانی ہو سکتی ہے جو محلائیں گھر ہوتی ہیں یہ ایک جنوری دو جار چوبیس سے لے کے چار مارس دو جار چوبیس کے بیچ میں اپنے سواس پر اپنے گرف پہ کافی دھیان دینے کی ضرورت پڑے گی آپ کو مس کیریج کی سمبھاپنا ہے بڑھ جائیں گی تو پوری روپ سے دھیان رہیں دھیان رکھیں اب چار مارس دو جار چوبیس سے کیتو دیو چلے جائیں گے شیندرمہ کے نشتر میں جو 11 نومبر دو جار چوبیس تک رہیں گے شیندرمہ کے نشتر میں سنتان کے بیدیش زانے کے اچھی سمبھاپنا ہے ہوں گی سنتان سے آپ کو کافی لاب ہوگا سنتان کے ساتھ گھومنے فیرنے کا پروگرام بناویں گے آئی کی ستی کافی اچھی رہے گی جو بکتی بیسیس کر کے ٹور اینٹریزم کا کام کرتے ہیں سیپنگ کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے سمیں اچھا ہی نہیں کافی اچھا ہوگا تو یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا سمیں ہے اب 11 نومبر دو جار چوبیس سے 11 نومبر دو جار چوبیس سے 31 دسمبر دو جار چوبیس کے بیچ میں کیتو رہیں گے سورج کے نشتر میں اور کیتو رہیں گے آپ کے سب تمستان پر رہیں جو پرشاسلک سیوک ہیں آپ کو پروگرام کا سامنا کرنا پر سکتا ہے پولٹیکل پارٹی سے آپ کو دکت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے لیکن جو انڈین فورن سرویس میں ہیں آپ کے لیے بڑا اچھا سمیں ہوگا ہر طرف سے آپ کو لاب ہونے کی استثیتی ہوگی تو کیتو بھی آپ کے لیے برا ریجلس نہیں دینے والے ہیں لیکن 11 نومبر دو جار چوبیس سے 31 نومبر دو جار چوبیس کے بیچ میں تھوڑا سے کیتو اچھے ریجلس آپ کو نہیں دیں گے کام دھام میں آپ کو کافی دکت محسوس ہوگی سرکاری کرمچاری کو جیدہ دکت محسوس ہوگی جسے آپ تھوڑا سے پریشان رہ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بودھ آپ کے بیپارہ ستان کے سوامی ہے اور بودھ آپ کے شکواہ کے سوامی ہے ایک تاریخ کو بودھ ریٹرو گیٹ ہو کے ایک جنوری کو آپ کے نبوم ستان میں رہیں گے اور بودھ بودھ کے ہی نشتر میں رہیں گے دو جنوری کو بودھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں کی بودھ کی ریجلٹس آپ کے مین راسی والے آپ کے کیا ہوتے ہیں بودھ آپ کے نومبھاؤں میں گوچھر کریں گے بیپار میں کافی لاب ہوگا جیون ساتھی سے لاب ہوگا پارٹنرشیف کے بیپار سے لاب ہوگا کافی بدھیمان رہیں گے جیون ساتھی بھی کافی بدھیمان رہیں گے جو بکتی سرکاری نوکری کرتے ہیں کافی بدھیمتہ کا پڑچے دیں گے اچادھی کاری آپ سے کافی خوص رہیں گے تھوڑی سے سترووں سے سابدھان رہے ہیں سترو آپ سے کافی جلیں گے جس کے قیران آپ کے خلاف ساجیس کر سکتے ہیں لیکن آپ خود اتنے بدھیمان رہیں گے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جو کمیسین ایجنٹ ہیں جو پترکار بندو ہیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں ہوگا تھوڑا سچرچی رہ سواب سواب آپ کا ہو جائے گا تھوڑی سے گھمنڈی آپ ہو جائیں گے تھوڑی سے اہم کی بھاونا آپ میں آ جائے گی تسے دور کرے تو زیادہ اچھا ہے لمبی یاترہ سے تھوڑی سی بچنی ہے آپ کو لمبی یاترہ سے کشت زیادہ ہوگا کھان پان میں بھی سیس پرہج رکھنا ہے چرم رکھونی کی سمبابنہیں زیادہ ہیں نس میں پروبلم ہونے کی سمبابنہ رہیں گے آپ کی اب ساتھ جنوری دو جار چوبیس سے لے کی ایک فروری دو جار چوبیس کے بیچ میں بودھ رہیں گے آپ کے دسنبابنے یہ کافی اچھا سمیں ہے آپ کا ماتہ سے آپ کو لاب ہوگا ان مہیلاؤں سے بھی آپ کو لاب ہونے کی ستی بنے گی بیفسائے آپ کے کافی اچھے ڈھنگ سے چلیں گے نئے بیفسائے کی شروعات آپ کر سکتے ہیں نئے بیفسائے کے لیے بہت اچھا سمیں ہوگا آپ کے لیے ہر بیفسائے سے آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے اس سمیں یہ سمیں ہر طرح سے سکھ کا دھو تک ہے آپ کے لیے جو پترکار بندوں ہیں آپ کو بھی کافی لاب ہوگا جو بیدیسوں سے کام کرتے ہیں سنچار مادنوں سے کام کرتے ہیں کمیسین ایجنٹ ہیں کافی اچھا سمیں ہے جو ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں آپ کے لیے کافی اچھا سمیں رہے گا اب دیکھتے ہیں کہ ایک فروری دو جار چوبیس سے لے کے بیس فروری دو جار چوبیس کے بیچ میں اس سمیں بودھ آپ کے گار میں باؤں میں کوچھر کریں گے بیپار سے جھوردست لاب ہونے کی سمباب نہ ہے جو گورنمنٹ سے ٹینڈر لے کے کام کرتے ہیں لمبے ٹینڈر آپ کو مل سکتے ہیں سنطان سے آپ کو کافی لاب ہونے کی استدھی بنتی ہے سنطان کافی بدھیمان رہیں گے سنطان کے بیپار سے کافی لاب ہوگا اس سمیں نیویس کرنے کا بڑا ہی اچھت سمیں ہے آپ کا ایک فروری دو جار چوبیس سے لے کے بیس فروری دو جار چوبیس کے بیچ میں ہر طرح کے نیویس سے آپ کو لاب ہوگا جو بیکتی سیر سٹرہ لٹری میں لگے ہیں آپ کے لئے بھی کافی اچھا سمیں ہوگا سواس بھی اچھا رہے گا آپ کا ہر طرف سے آپ کو لاب ہوگا جیون ساتھی سے کافی لاب ہونے کے سماچہ رہے ہیں جن بیکتیوں کو سنطان نہیں ہے کنیا سنطان ہونے کی پرول سمبابنائیں ہوں گی تو ایک فروری دو جار چوبیس سے لے کے بیس فروری دو جار چوبیس کے بیچ میں سمیں آپ کو بہت اچھا ہے ہر طرح کا کام کرنے سفلتا ملے گی آپ کو میرہ سی والے اب بیس فروری دو جار چوبیس سے لے کے سات مارٹ دو جار چوبیس کے بیچ میں بودھ دو آپ کے بارمی بھاو میں گوچر کریں گے بارمہ بھاو بیائی کا بھاو ہوتا ہے بودھ آپ کے بیپسائے استان کے کارک ہیں پارٹنر سپ استان کے کارک ہیں جیون ساتھی کے استان کے کارک ہیں جیون ساتھی کے استان کے سوامی ہیں سکھ بھاو کے سوامی ہیں بارمی استان میں بودھ کا جانا بہت اچھا سوچک نہیں ہے خرچ یہ دکھتا رہے گی جیون ساتھی کے سواس سے بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں بھی دیس میں کسی طرح کا نیویس نہ کریں سترو بھی تھوڑے سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں سترو کے پریشانی سے بھی آپ تنگ آ سکتے ہیں سماج میں مان پرتشتہ بھی تھوڑے سے گھڑ سکتی ہے بیپار میں صحیح نیویس کریں اگر غلط نیویس کریں گے تو لمبا نقصان ہونے کی سمباب نہ ہے برہیں گے آپ کو بیس پروری دو جار چوبی سے لے کے سات مار دو جار چوبیس کی بیچ میں اب سات مار دو جار چوبیس سے لے کے چھبیس مار دو جار چوبیس کے سمیہ بدھ آپ کے پرتشتہ بستان میں رہیں گے مین راسی میں جہاں بدھ خود نیچ کی ہوتے ہیں اور بدھ کا نیچ ہونا تھوڑے سے آپ کے بدھی پر پروہوڑ ڈال سکتا ہے آپ کے بیپار پر پروہوڑ ڈال سکتا ہے لیکن بدھ شروع میں رہیں گے آپ کے بریاسپتی کے نشتر میں پوروہ بات پر نشتر میں رہیں گے اب بریاسپتی کی پوزیشن اچھی رہے گی تو بدھ اس سمیہ بہت زیادہ بیپاری ریزلٹس آپ کو نہیں دیں گے لوگوں کی بانی سے آپ کو بچنی ہے لوگ آپ کو پورے پورے بانی بول سکتے ہیں جسے آپ کافی چرچرہٹ محسوس کریں گے کافی دکھ ہوگا آپ کو مطر بھی آپ کو ہانی پہنچا سکتے ہیں پری ایجن بھی آپ کو ہانی پہنچا سکتے ہیں یہ سمیہ آپ کے لیے کافی سون سمجھ کے ہر کام کرنے کا ہوگا کسی کے دباؤں میں اس سمیہ نہ آئے زیادہ پدھی کپڑیوگ نہ کریں ہر کام کو سون سمجھ کے کریں یہ سمیہ آپ کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوگا 26 مارس 24 سے لیکن 9 اپریل 24 کے بیچ میں بدھ آپ کے دوتھیے بہو میں کوچھر کریں گے جو میس راسی کا بھاو ہے آپ کا منگل کا راسی ہے اس سمیہ بریسپتی دی بھی آپ کے دوتھیے بہو میں رہیں گے یہ سمیہ آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا نئے نئے بیپار کی سکیم بنائیں گے بیپار سے آپ کو کافی لاب ہوگا بدھی آپ کی کافی پرکھر رہے گی جو بیکٹی کمیسین ایجنٹ کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے کافی اچھا سمیہ ہوگا جو پترکار بندوں ہیں مان سم مان سے نوازے جائیں گے آپ یہ سفلتا کا سمیہ ہے گیان ارجیت کرنے کا سمیہ ہے گیانی بننے کا سمیہ ہے دھن کمانے کا سمیہ ہے دھن سنچت کرنے کا سمیہ ہے اگر سترو آپ کو ہانی پہنچانا بھی چاہیں گے تو ہانی نہیں پہنچا پائیں گے جو بیکٹی ریسرچ کرتے ہیں آپ کے لیے سمیہ بہت اچھا ہوگا ریسرچ آپ کا سفل ہوگا جو بیکٹی جاسوس ہیں cvii میں ہیں edi میں ہیں vigilance میں ہیں آپ کے لیے سمیہ کافی اچھا ہوگا 9 اپریل 2024 سے لے کے 10 مائی 2024 کے بیچ میں بودھ آپ کے رہیں گے دوتیے باؤں میں کمیسین ایجنٹ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے ساتھی ساتھ کافی دھارمک رہیں گے آپ دھرم کے پرتی کافی آستھا ہوگی آپ کو خرچ دھیان پروبک کریں خرچ کی ادکتہ سے تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں بینک سے لون نہ لیں یہ مائی میں آپ کو دکت ہوگی اب 31 مائی 2024 سے لے کے 14 جون 2024 کے بیچ تک بودھ آپ کے تیرتیے باؤں میں گوچھر کریں گے جہاں پر بریسپتی دیکھ پہلے سے موجود ہیں پڑھا ہی اچھا سمیں رہے گا آپ کا ہر طرف سے آپ کو لاب ہوگا بیٹی روپ سے اچھا سمیں رہے گا آپ کا دھن جائدہ سے آپ کو لاب ہوگا بیپریت سیکھ سے بھی آپ کو لاب ہونے کی استدھی بنتی ہے ماتا سے آپ کو تھوڑا سا پروبلم ہونے کی سمبھاو نہ ہے جو ٹیچر ہیں پروپیسر ہیں آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہوگا 29 جون 2024 سے لے کے 19 جولائی 2024 پر بودھ دیو آپ کے پنچہ مستان میں گوچھر کریں گے چیندرمہ گیراسی کرک میں گوچھر کریں گے یہ آپ کے سنتان کے لئے بہت اچھا سمیں ہوگا بہت سارے ایو آئی اکٹی سے میں لب میریج کر سکتے ہیں بیپار سے آپ کو لاب ہوگا جو بکتی جو چھاتر چھاترہ ہیں پرتیوکتہ پریشہ دے رہی ہیں آپ کے لئے بہت ہی بہتر سمیں ہوگا جو ایسٹورینٹ ہیں بلکل کنسنٹریٹ کریں اپنی پرہائی پر ریزلٹس آپ کے کافی اچھی ہوں گے بڑے بڑے ایکجام ایو پی ایسی بغیر آپ کرک کر سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے لئے بڑا ہی اچھیت ہوگا لیکن اپوڈیٹ سیکس میں انٹریسٹ لینے کے کاران آپ کی پرہائی ہر جا ہو سکتی ہے لب ایفیرز کے کاران آپ کی پرہائی ہر جا ہو سکتی ہے لب میریج کرنے کے کاران آپ کی پرہائی ہر جا ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا اس پر دیان دے 22 اگز 2024 سے لیکن چار سپٹمبر 2024 کی بیچ میں بودھ آپ کے چھٹے اس تھان میں گوچھے کریں گے اور یہ سمیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں نہیں ہوگا سواس میں تھوڑے سے آپ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیونسا عندی کے سواس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے یہ سمیں آپ کے لئے بلکل اچھا نہیں ہوگا چار سپٹمبر 2024 سے لیکن 23 سپٹمبر 2024 کی بیچ میں جیون ساتھی کے سواس سے کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی آپ کو لیکن جو ٹیچر ہیں پروپیسر ہیں جو ایجوکیسن لائن میں ہے آپ کے لئے سمیت اچھا ہوگا آپ کو لاب ہوگا اب 23 سپٹمبر 2024 سے ہم دیکھ رہے ہیں 10 اکٹروبر 2024 کے بیچ میں بودھ آپ کے ساتھ میں باؤں میں گوچر کریں گے بیپار میں جبردست لاب ہونے کی سمبابنا ہے پارٹنرشپ کے بیپار سے جبردست لاب ہونے کی سمبابنا ہے ریسرچ لڈر کو کافی لاب ہونے کی سمبابنا ہے بیپار میں آپ نبیش کر سکتے ہیں بیدیس کے بیپار میں بھی نبیش کر سکتے ہیں بیپار سے آپ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے کارچھتر میں بھی آپ کی یوکتہ کا کافی لہاں مانیں گے جو ٹیچر ہیں پروپیسر ہیں آپ کے لئے کافی اچھا سمیہ جو کمیسین ایجنٹ ہیں جو سنچار مادنم سے کام کرتے ہیں آپ کے لئے کافی اچھا سمیہ رہے گا سترو تھوڑے سے آنی پہنچا سکتے ہیں سترووں سے سابدھان رہے ہیں بیشیز کر کے مطر سترووں سے آپ کو زیادہ سابدھانی برتنی ہے اب دس اکٹروبر دوہجار انتیس سے انتیس اکٹروبر دوہجار انتیس تک کے بیچ میں آٹھ میں واہ میں گروہ بودھ گوشر کریں گے یہ سمیہ بہت اچھا نہیں ہے آپ کا تھوڑے سے روک سے سابدھان رہنا پڑے گا جیونساتھی کے سواس سے سابدھان رہنا پڑے گا جیونساتھی سے تکلیف ہو سکتے ہیں آپ کو لیکن جو ریسرچ کرتے ہیں جاسوس ہیں آپ کے لئے بڑا ہی اچھا سمیہ ہوگا جو میتمیٹیشین ہیں آپ کے لئے سمیہ بہت اچھا رہے گا انتیس اکٹروبر دوہجار چوبیس سے لے کے چار جنوری دوہجار پچیس کے بیچ میں اس عفدے میں بودھ آپ کے نبہ محویں گوشر کریں گے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا سمیہ ہوگا نیا کام سرو کر سکتے ہیں بھاگ آپ کا کافی پرول رہے گا پارٹنرشیب کے بیپار سے آپ کو جبردست کلاب ہو سکتا ہے سنچار مادیم سے جبردست کلاب ہو سکتا ہے جو کمیسین ایجنٹ ہے آپ کو جبردست کلاب ہو سکتا ہے سطروں سے تھوڑے سے سابدھانی بڑھتیں گے سطروں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں چرچیرہٹ تھوڑی سی رہے گی آپ کی بات جب کوئی نہیں مانیں گے تو آپ میں زیادہ چرچیرہٹ آ جائے گی پریشنم آپ کو کافی کرنا پرے گا نئے کام کے لئے کافی پریشنم کرنا پرے گا لیکن یہ سمیہ آپ کے لئے اچھا سمیہ ہوگا اب ہم بات کریں گے منگل کی منگل آپ کے بھاگ بھاو کے سوامی ہیں منگل آپ کے پربلی یوک کارک رہے ہیں اور ایک جنوری کو دوہزار چوبیس کو منگل آپ کے دھنوڑاسی میں سورج دیو کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہیں گے اکیتو کے نشد میں بیٹھے ہوئے رہیں گے دس میں باو میں منگل کا گوچر ہوگا ایک جنوری سے لے کے پانچ فربری دوہزار چوبیس تک یہ سمیہ آپ کے لئے کافی اچھا ہے جمین جائدات کے کام کرنے والے کے لئے کافی اچھا ہے پولیس سیبک کے لئے کافی اچھا ہے نئے مکان کھڑی سکتے ہیں آپ تو جمین جائدات میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں جو بدیو توپ کرن کا کام کرتے ہیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیہ ہے دان پون میں بھی آپ کا کافی من لگا ہوا رہے گا منگل کی چوتھی درشتی پرے گی آپ کے لگن پر سواس پہ تھوڑی سے آپ کو دھیان دینے ہیں پیٹرنل پروپڑی سے بھی سمیہ آپ کو کافی لاؤنے کی استثیتی بنتی ہے چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے پانچ پرپڑی دو جار چوبی سے لے کے پندرہ مارٹ دو جار چوبیس کے بیچ میں منگل آپ کے گاڑ میں بہو میں گوچر کریں گے یہ بڑا ہی ساندھار سمیہ رہے گا جو بیلڈر ہے آپ کے لئے ساندھار سمیہ ہوگا جو سٹون چیپس کے کام کرتے ہیں جو روم ایٹریڈل سپلائی کرتے ہیں جو پولیس سیوا میں ہے سینہ میں ہے ساندھار سمیہ آپ کا رہے گا آپ کے آگے کوئی نہیں ٹکیں گے حالانکہ سنطان سے تھوڑی سے پرویلم ہو سکتا ہے سنطان کو تھوڑی سے چوٹ لگنے کی سمباب نہ ہو سکتے ہیں سنطان بیدیس بھی آپ کے جا سکتے ہیں تو یہ سمیہ آپ کے لئے کافی اچھا سمیہ ہے بڑا سمیہ نہیں ہے ہر طرف سے آپ کو لاب ہوگا پراکرم بھی آپ کا کافی بڑا ہوڑا ہے گا منگل کی چوتے دشک پڑے گی آپ کے دوتھی ہے اسطحان پر تو پیٹرنل پروپٹی سے لاب ہوگا پیٹرنل پروپٹی میں جتنے بیواد ہیں سارے آپ کے پراکرم سے دور ہو جائیں گے منگل کی ساتھ میں درشک پڑے گی آپ کے سنطان بھاو پر پنچہ مستان پر سنطان کو لاب ہوگا سنطان کے بیدیس زانے کی سمباب نہ بڑھیں گی منگل کی آٹھ میں درشک پڑے گی آپ کے چھٹے واپر سترووں کا سمن ہونا تے ہے اب پانچ فروری دو جار چوبیس سے لے کے پندرہ مارک دو جار چوبیس کے بیچ میں تو منگل آپ کو کافی اچھے ریجلٹ دیں گے ہر طرح سے اچھے ریجلٹ دیں گے تو یہ سمیہ آپ کے لئے اچھا ہی نہیں بہت اچھا ہے پندرہ مارک دو جار چوبیس سے لے کے تیرہ تائیس اپریل دو جار چوبیس کے بیچ میں منگل آپ کے بار میں بہو میں گوچر کریں گے یہ سمیہ اچھا نہیں ہوگا بیدیس میں کسی طرح کا نیویس نہ کریں کسی سے جنجہ ٹرائی نہ کریں جنجہ ٹرائی سے جوڈیسیل پروگرام ہوگا آپ جیل بھی جا سکتے ہیں سامتی سے کام لے نہیں ہے آپ کو جمی جاہدات میں کسی سے چھل کپٹ نہ کریں آپ یہ سمیہ آپ کے لئے بلکل اچھا نہیں ہوگا سالریک کسٹھوڑنے کی سمبابنہ ہے کارچھتر میں دواب آپ کا کافی بڑھا ہوا رہے گا جس سے بھی آپ کرج لیے ہیں کرج کے لئے آپ کو کافی پرشان کر چکانے کے لئے پرشان کر سکتے ہیں بینک بھی آپ کو لون کے لئے کافی پرشان کر سکتا ہے جمی جاہدات میں کسی سے چھل کپٹ سے دور رہیں ساتھی ساتھ ساتھوں سے ٹکراؤ سے بچے حالانکہ ساتھوں کا آپ سمن کر سکتے ہیں لیکن ساتھوں کے ٹکراؤ سے بچے جیون ساتھی کے سواست میں بھی ہانی ہو سکتی ہے آپ کو جیون ساتھی سے بھی پروبلم ہو سکتا ہے بیدیس کی یاترہیں مل سکتی ہے لیکن بیدیس میں کسی بھی طرح کا لمبا نویس سے دور رہے 22 اپریل 2024 سے لیکن 1 جون 2024 کے بیچ میں منگل آپ کے پرثم پہوں میں آ جائیں گے آپ کی راسی آپ کے لنگ پہ آ جائیں گے جہاں راہو پہلے سے موجود ہیں ساندھا اور انگاڑک یوگ لگے گا جو آپ کو کافی کشت پہنچائیں گے دوسمنوں سے سابدھان رہنا ہے آپ کو استر سستر سے سابدھان رہنا ہے یہ سمیں تھوڑا سا اچھا نہیں ہوگا سواس کے لئے اچھا نہیں ہوگا جھنجٹ رائے سے آپ کو بچنی ہوگی بریشتہ دکاریوں سے آپ کو جبردستی نہیں اُلجنا ہے ستروں پر پوری نجر رکھنی ہے آپ کے جیون ساتھی کے سواس سے بھی آپ کو پرشانی ہو سکتا ہے جیون ساتھی سے بھی آپ کو جھنجٹ رائے ہو سکتا ہے تو یہ سمیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں نہیں ہوگا حالانکہ مندر مسجدوں کی یاترہیں کر سکتے ہیں آپ پوجہ پارٹ میں زیادہ من لگا سکتے ہیں لیکن کافی تناؤ یکت رہیں گے آپ بلڈ پریشر بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے گز سے کافی تیجی سے آ سکتے ہیں آپ کو تو دھیان دینے کی بات ہوگی آپ کے لئے خاص کر کے منگل جب اتراباد پر شتر میں چلے جائیں گے تو سنی آپ کے باڑے میں ہم بیٹے ہوئے ہیں سواس پر پورا دھیان دیں بہان سابدانی سے چلانے کی ضرورت ہوگی سمیں آپ کو ایک جن دو جار چوبیس سے لے کے بارہ جولائی دو جار چوبیس کے بیچ میں منگل آپ کے دوسرے استان میں گوچر کریں گے یہاں بھی آپ کو تھوڑے سے سابدانی برتنی ہوگی آپ کو منگل دوسرے استان پہ پیٹرنل پروپٹی میں آپ کو جھنجٹ رائی دے سکتے ہیں حالانکہ جمین جہدہ سے آپ کو لاب ہوگا پیٹرنل پروپٹی سے لاب ہوگا لیکن جھنجٹ رائی کی استطیق کھٹم پریبار سے ہو سکتی ہے اور کھٹم پریبار سے آپ جھنجٹ رائی کر بھی سکتے ہیں بارہ جولائی دو جار چوبیس سے لے کے چھبیس آگست دو جار چوبیس کے بیچ میں منگل آپ کے تیرتیے بھاو میں گوچر کریں گے بڑے ہی ساندار سمیں ہوگا ہر کوئی آپ سے دور رہیں گے پرکرم آپ کا کافی بڑھا ہوا رہے گا بیدیش سے آپ کو کافی لاب ہوگا سنچار مادنم سے کافی آپ کو لاب ہونے والا ہے یہ کافی اچھا سمیں ہوگا پیٹرن اور پروپٹی میں بھی آپ کو لاب ہوگا جتنے ستروتے سب نتمس تک ہوں گے آپ کے ہر کام کو بڑی سگمتہ سے آپ نپٹ لیں گے جو بیلڈر ہے جو رومیٹریل سپلائی کرتے ہیں جو اسٹرون چیپ سپلائی کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے سمیں کافی اچھا ہوگا سواست بھی آپ کا کافی اچھا رہے گا اُس ساہ کافی بڑھا ہوا رہے گا پرکرم آپ کا کافی بڑھا ہوا رہے گا مکتروں سے بھی آپ کو لاب ہوں گے اب دیکھتے ہیں 26 اگست 2024 سے لے کے 20 اکٹور 2024 کے بیچ میں منگل آپ کے چطو دباؤں میں گوشر کریں گے یہ سمیں تھوڑی سی پرشانی کا سمیں ہو سکتا ہے ماتا کے سواست سے آپ کو پرشانی ہوگی ساتھی ساتھ کارچھتر میں بھی تھوڑی سی پرشانی ہو سکتی ہے جو بیکٹی ٹینڈر لے کے گورنمنٹ سے کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ سے لائزنگ کا کام کرتے ہیں بنامطلب کے ساترو آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے جنجر ٹرائی کی استیتیاں پیدا ہو سکتی ہیں کارچھتر میں تو تھوڑی سی کارچھتر پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو بیپسائی پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہوگی جو سینامیں ہیں پولیس میں ہیں مجھ آدھیکاریوں سے تھوڑی سی بس نہیں کرنی ہے آپ کو 26 اگست 2024 سے لے کے 20 اکٹور 2024 کے بیچ میں یہ سمیں بہت اچھا نہیں ہے آپ کا اس سمیں منگل آپ کے پنچم بھاؤں میں گوچھر کریں گے منگل کا پنچم بھاؤں میں گوچھر آپ کے لیے بہت برا گوچھر نہیں ہوگا سترووں کو پراست کریں گے آپ جمعی جاہدہ سے آپ کو لاب ہوگا سنتان سے آپ کو لاب ہوگا جو کونٹریکٹر ہے آپ کو لاب ہوگا جو بلڈر ہے آپ کو لاب ہوگا جو پولیس سیوا میں ہے لاب ہوگا جو سینہ میں ہے لاب ہوگا یہ سمیں اتنا بڑا نہیں ہے آپ کا لیکن سنتان کے سواس پر تھوڑا سدھیان دینے کی ضرورت ہوگی آپ کو 20 اکٹروبر 2024 سے لے کے کئی زون 2025 کے بیچ میں یہ سمیں منگل آپ کے چھٹھے باؤں میں گوشر کریں گے سترووں سے آسانی سے نپٹیں گے آپ سترو آپ کو دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے جو پولیس سیوہ میں آپ کو کافی لاب ہونے والا ہے جو جمعی جیداد کے بے پارے ہیں تھوڑے سے سون سمجھ کے کام کریں گے یہ سمیں آپ کے لئے بہت اچھا نہیں ہوگا نئے سترو آئیں گے اور جائیں گے یہ سمیں آپ کے لئے اچھا ہے تو 2024 میں منگل کیستیتی کا ہم نے بڑھنن کیا اب شکر کیستیتی تھوڑے سے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں اب شکر جو ہے ایک جنوری سے لے کیا ڈھاڑے جنوری کے بیچ میں آپ کے نبوں بھاو میں گوچھر کریں گے سکر آپ کے گنڈلی میں پہلے دیکھیں کہ تیرتی بھاو کے سوامی ہے اور اسٹم بھاو کے سوامی ہے سکر کہیں سے اچھے گرہ نہیں ہے آپ کے اسٹم سے اسٹم سکر کا دوسری راسی ہے سکر آپ کے نبوں بھاو میں گوچھر کریں گے تو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے آپ کو حالانکہ اس سمیں سیر سٹھا لوٹری سے آپ کو کافی لاب ہوگا لیکن سیر سٹھا لوٹری جو کبھی سے ہے آپ اپنے بیویق سے کریں گھر میں مانگلی کارجونی کی سمبابنائیں بڑھیں گی منو کامنائیں پوری ہوں گی مہلاؤں سے آپ کو کافی لاب ہوگا اٹھارہ جنوری دوچار چوبیس سے لیکن بارہ فرپڑی دوچار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے دسم بھاو میں گوچھر کریں گے اسٹم بھاو کے سوامی دسم بھاو میں گوچھر کریں گے کامدام میں تھوڑی سی رکاوٹ آپ کی آئے گی جو فیسنڈ یائننگ کا کام کرتے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں تھوڑی سے پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو ستروں سے بھی آپ کو سابدان رہنے کی ضرورت ہے گھر میں تھوڑی سے کلہ بڑھ سکتے ہیں کسی محیلہ کو لے کے آپ کو زیادہ گھر میں کلہ بڑھ سکتا ہے تو اس سمیں تھوڑی سے دھیان دینے کا سمیں ہے آپ کے لیے بارہ فرپڑی دوچار چوبیس سے سات مہار دوچار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے ایک آدھر سستان میں گوچھر کریں گے یہ اچانک آپ کو بہت سارے لاب دلوائیں گے بہت ایک سکسادھر کا سمان دلائیں گے آپ کو نئی گاڑی نئے مکان کھردنے کا پرگام بنا سکتے ہیں سیر سٹا لوٹی سے جبردست تلاب ہو سکتا ہے لیکن سیر سٹا لوٹی جو کنگ کبھی سے آپ اپنے بیویک سے کریں سماجی گروپ سے بھی یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا مان سمان پرتشتہ بڑھے گا اپوجیٹ سیکس سے آپ کو کافی لگا ہوگا انہتک سمبند سے بچنے کی ضرورت ہے سات مارچ دوہجار چوبیس سے لے کے ایک تیس مارچ دوہجار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے بارمے بھاؤں میں گوچر کریں گے حالانکہ بارمے بھاؤں میں شکر کو اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ کالپورس کی کنلی میں بارمہ بھاؤں مین راسی کی ہوتے ہیں اور مین راسی میں سکر اچھ کی ہوتے ہیں لیکن بارمے بھاؤں میں شکر کا سکھ سویدھا کا سمان ملے گا کھرچ کی کافی ادھکتہ رہے گی آپ کو مہلاؤں سے جھنجٹ رہی ہو سکتا ہے ہر انیتک سمبند سے اس سمیں دور رہنے کی ضرورت ہوگی آپ کو کافی کھرچ کریں گے اچھے اچھے بس پر کھرچ کریں گے بہان پر کھرچ کریں گے گھر کے ساجو سجا کے سمان پر کھرچ کریں گے میتر کا بھی رہی بھائیہ آپ کا کافی اچھا رہے گا میتر اس سمیں کافی بنے ہوئے رہے گے کیونکہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا اکیس مارس دوزار چوبیس سے لے کے چوبیس اپریل دوزار چوبیس کے بیچ میں شکر آپ کے پردھم باؤں میں گوچھر کریں گے اور اچھ کے رہیں گے مین راسی میں سکر اچھ کے ہوتے ہیں ہر طرح کا سکھ سبیدہ کا سمان ملے گا آپ کو کافی رومینٹک موڈ میں رہیں گے نئے بہان نئے گھر نئے اچھے اچھے بسر بڑے بڑے ہوترل میں کھانا کھانا آپ کے لئے ہوگا جو اور بیواہیت بکتی ہیں ان کا بیواہ ہوگا خاص کر کے جو کنیاں اور بیواہیت ہیں آپ کا سادھی ہونے کی سمباب نہ ہے اس سمیں بہت زیادہ پربل ہو جائے گی سمان سے سمان سے آپ کو مان سمان کافی ملے گا بیدیسوں سے بھی آپ کو لاب ہونے والا ہے بیدیسی استطیق کافی اچھی رہے گی آرتھیک استطیق کافی اچھی رہے گی آپ کی چوبیس اپریل دوزار چوبیس سے انیس مئی دوزار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے دودھ یہ وہوں میں گوچھر کریں گے فلموں میں کام کرنے والے کے لئے بہت ہی اچھا سمیں ہوگا سیکس کے پرتیس زیادہ جاگرک رہیں گے سیکس کے پرتیس زیادہ آپ سوچیں گے تو سوچ کو تھوڑی سی آپ کو سہی کرنی ہے جو بکتی بیواہیت ہیں گلت ڈھنکے بیوار سے آپ کو دور رہنا ہے گلت سمبن سے آپ کو دور رہنے کی استطیق ہے آرتھیک استطیق کافی اچھی رہے گی جمی زیادہ سے آپ کو کافی لاب ہوگا بیدیس سے اس سمیں آپ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے ساتھی ساتھ اپنے لیے کافی سخصوبیدہ کا سامان کرے دیں گے اچھا دیکاری آپ سے کافی خوش رہیں گے اس سمیں انہیس مہی دوزار چوبیس سے لے کے بارہ جن دوزار چوبیس کے بیچ میں شکر دیو آپ کے تیرتیے وہوں میں گوچھر کریں گے فلموں میں گانا گانے گانا گانے والی کے لیے کافی اچھا سمیں ہوگا رنگ مجھ پہ کام کرنے والے کے لیے کافی اچھا سمیں ہوگا بیفسائے میں کافی آپ کو لاب ہوگا بیدیس سے آپ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا سمیں ہوگا جو مہیلائیں پرشاسنک سیوک ہیں نوکری کرتی ہیں آپ کا پرموشن ہونے کی سمبابنائیں بہت زیادہ ہیں مان سممان بھی آپ کو کافی ملے گا سماجیک درشکون سے یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا دھرم کے بھی کام کریں گے آپ اچھے اچھے بسر بہننا اچھے ہوترل میں کھانا کھانا اس سمیں آپ کے لیے ہوگا بیپار میں بھی آپ کو تھوڑا سا اچھا سمیں رہے گا لیکن خرش کی ستیتی تنی جہادہ رہیے کہ بیتیہ ستیتی تھوڑے سے بیپاریک درشکون سے کمجور ہو سکتی ہے بیپار میں تھوڑے سے ہانی ہونے کی سمبابنائے بڑھتی ہے بارہ جن دو جار چوبیس سے لیکے سات جولائی دو جار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے چتر دباؤں میں گوچر کریں گے یہ آپ کے لیے کافی اچھا سمیں رہے گا جوگری کلچر سیکٹر سے جورے ہوئے ہے آپ کے لیے کافی اچھا سمیں رہے گا نئے مکان نئے گھر نئے بہان کھڑنے کا پرول ہی ہوگا ہے سکر آپ کو پوری طرح سے لگزری دیں گے اچھا ہے عامدنی کی اچھے سورس رہیں گے مہلاوں سے آپ کو کافی لاب ہوگا جو اسٹوڈینٹ ہیں چھاترائیں ہیں آپ کے لیے بہت ہی اچھا سمیں ہر پڑیچا کو آپ کریک کر سکتے ہیں کافی اچھا سمیں ہے لیکن سواس پہ تھوڑا ایسا دھیان دینے کی جورت ہوگی کیونکہ سکر آپ کے اسٹمستان کے بھی سوامی ہیں حالانکہ سیر سٹرہ لوٹری سے آپ کو لاب ہونے کی استدھی بنتی ہے لیکن سیر سٹرہ لوٹری جو کبھی سے ہے آپ اپنے بیویک سے ہی کریں اکتیس دولائی دو جار چوبیس سے لے کے پچیس سکت دو جار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے چھٹے باؤں میں کوچر کریں گے یہ کٹین سمیں ہوگا آپ کا خرچ کی عدیتہ پیچھرے سمیں اتنی جیزا رہے گی کہ آرتھیک استدھی آپ کی کمجور ہوگی بینک سے لون لینے کی کوشش کریں گے کسی بھی مہلاوں سے لون لینے کی کوشش کریں گے دوستوں سے لون لینے کی کوشش کریں گے اسواس پر آپ کو بیسیس دیان دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ سکر چھٹے باؤں میں جب گوچر کریں گے تو سکر آپ کے رہیں گے کیتو کے نیچتر میں اور سکر رہیں گے آپ کے شکر اپنے ہی نیچتر میں کیتو آپ کے بیٹھے ہوئے سبتمستان پر تو یاد رکھیں گے آپ جیبن ساتھی سے بھی آپ کو تنہ ہوگا ادرز ایفیرز کو لے کے کافی پریشان رہیں گے آپ تو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے پارٹنرشیپ کے بیپال میں دھیان رکھنا ہے جنجٹ رائی سے دور رہ نہیں ہے مہیلاؤں کی عجت کرنی ہے تو سمیہ اچھا ہو جائے گا آپ کا شکر دیب جب تک چھٹے آسان میں رہیں گے سواس پر آپ کو بیسیس دھیان دینے کی ضرورت ہے سواس میں کسی طرح کا کمپرمائز کرنا اوچیت نہیں ہوگا 25 اگس 2024 سے لیکھا 18 سپٹمب اور 2024 کے بیچ میں سکر آپ کے سپٹمبہوں میں گوچر کریں گے تھوڑی سی مہیلاؤں سے آپ کو پریشانی کا سمیہ ہوگا تو انیتک سمبند سے آپ کو دور رہیں پتنی سے کافی بھرم کی استطی ہوگی جیون ساتھی سے تھوڑی سی پریشانی کی استطی ہوگی مقدمے سے دور رہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ کچھری کا بھی چکر بن سکتا ہے بہت لوگ تلاک کی ارجیاں دے سکتے ہیں تو تھوڑے سے جیون ساتھی کو لے کے سابدھانی بڑھتے ہیں دھن کے درشی کون سے یہ سمیہ بہت برا نہیں ہے دھن کے درشی کون سے یہ سمیہ اچھا ہے لیکن رومانٹک آپ زیادہ رہیں گے کےتو کے ساتھ رہیں گے راہو کی درشید سکر پر پڑھتی رہے گی تو تھر سے اُلٹے کلٹے کام میں آپ زیادہ مقصور ہو سکتے ہیں اٹھارہ سیفٹمبر دوزار چوبی سے لے کے تیرہ اکٹوبر دوزار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے اسٹم بھاؤں میں گوچر کریں گے اسٹم بھاؤں میں سکر بہت بورے پرواؤں نہیں دیتے ہیں سیکس کے پرتیز زیادہ للائت رہیں گے آپ سیکس کے پرتیز زیادہ آپ پروبلم میں رہیں گے تو یہ سمیہ بھی تھوڑے سے دھیان دینے کا سمیہ ہے آپ کا سیر سٹرہ لٹری سے اسے میں آپ کو لاب ہو سکتا ہے بیتی ایستیدی پر آپ بیجے پا سکتے ہیں جو بکتی فلموں میں کام کرتے ہیں آپ کے لئے اچھا سمیہ ہوگا جو موڈلنگ کرتے ہیں آپ کے لئے اچھا سمیہ ہوگا جو گانا گاتے ہیں گانا گاتی ہیں آپ کے لئے اچھا سمیہ ہوگا بیدیارتیوں کے لئے سمیہ بہت اچھا نہیں ہے بیپسائی کے لئے سمیہ اچھا ہے کیونکہ دسام استان سے سکر بیٹے ہوئے رہیں گے آپ کے الیونت استان پر اچانک دھن لاب دیں گے تیرہ اکٹوبر دو جار چوبیس سے لے کے ساتھ نومبر دو جار چوبیس کے بیچ میں سکر آپ کے نمو مہو میں گوچھر کریں گے اور یہ سمیں بیت تیر لاب کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہوگا ہر طرف سے آپ کو لاب ہوگا گھر پڑیوار میں کافی مانگلی کام ہوں گے بہن بھائی سے کافی اچھے سمبند آپ کو رہیں گے سمازی گتی ویڈیو میں آپ کافی ایکٹیو رہیں گے جو انجیو بگرے چلاتے ہیں آپ کے لیے بڑا ہی ساندار سمیں ہوگا جو مہلہ انجیو بگرے چلاتی ہیں بہت ہی ساندار سمیں ہوگا فرموں میں کام کرنے والا موڈلنگ میں کام کرنے والے کے لیے اچھا سمیں رہے گا بھاگ آپ کا کافی پرول رہے گا سات نومبر دو جار چوبیس سے لے کے دو دسمبر دو جار چوب پچیس کے بیچ کا سمیں یہ سمیں سکر آپ کے تسنباؤں میں گوچھر کریں گے یہ سمیں بورا سمیں نہیں ہے آپ کا جو مہلہ انجیو بیوٹی پارلر چلاتی ہیں بڑک چلاتی ہیں آپ کے لیے ساندار سمیں ہوگا فیسن ڈیجائنر والے کے لیے ساندار سمیں ہوگا یہ سمیں کافی اچھا سمیں ہے دو دسمبر دو جار چوبیس سے لے کے اٹھائیس دسمبر دو جار چوبیس کے بیچ میں سورج آپ کے گار میں بھاہو میں گوچھر کریں گے یہ کافی اچھا سمیں ہے بہت سارے کرج آپ کے چکتے ہو جائیں گے مہلہوں سے بھی آپ کو کافی لاب ہوگا مان سمان میں آپ کی بردی ہوگی سماجی پرتشتہ آپ کی بڑھے گی تو سکر قریب قریب اچھا ریجلٹ دیں گے ہر نیتی کام سے آپ کو دور رہنا ہے بودھ بھی بہت بورے ریجلٹس آپ کو نہیں دے رہے ہیں منگل بھی اچھے ریجلٹ دے رہے ہیں تو دوہجار چوبیس آپ کے لیے کافی اچھا سال رہے گا لیکن سمل کے چلنا ہے سواس پر دھیان دینا ہے ہر مہینے اپنی استدھی کو صحیح رکھنی ہے ہر کام سون سمجھ کے کرنا ہے بیپار بھی سون سمجھ کے کرنا ہے آپ کو سنی کی سارے ساتھی چل لیے بہت زیادہ اس صحیح نہیں رہنا ہے پیسے کو سون سمجھ کے خرچ کرنی ہے آپ کو آپ کرنی کیا ہے دیکھئے سنی کی سارے ساتھی آپ کو چل رہی ہے تو ہنمان چلیسہ کا پاتھ پرتی دن کریں منگلوار کو سنیوار کو سندر کانڈ کا پاتھ جرور کریں پرتی دن شنی کے منتروں کا جاپ کریں آپ اوم پرام پرم پرام سہ سنچرائے نما اوم پرام پرم پرام سہ سنچرائے نما ساتھی ساتھ ماں درگا کے اس منتر کا جاپ پرتی دن ایک سو آٹھ بار کریں آپ اوم جہنتی منگلہ کالی بھدر کالی کپالنی درگا چھما سیوا داتری سواہا سدا نما ستے ویدیہ بنتم میں سس بنتم لکشمی بنتم جنم روپم دہی جہم دہی یسو دہی دیسو جہی ساتھی ساتھ سنی بار کو شمی کے پیر کے نیچے سسو کا تیر کا دیپک جلائے وہیں پر بیٹھ کر اوم پرام پرم پرام سہ سنچرائے نما شنی بار یا منگل بار کو پیپل کے پیر کے نیچے دیپک جلابے اور کیونی اس منتر کا جاپ کریں کریم 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 شنی کی سارے ساتھی ہے لیکن پھر بھی سمیہ آپ کا اچھا رہے گا اچھے کام کرنے پر سمیہ اچھے رہیں گے ہی ہی آپ کے گلت کام کا پرنام سنی دیکھ دیں گے ہی آپ کو تو اچھی رہ پر چلنے کی ضرورت ہے میرے راسی والے دوہزار چوبیس کا راسی فل پورے سال کا میں نے آپ کو بتایا دوہزار چوبیس آپ کے لیے منگل میں ہو نشتروانی کی پوری ٹیم آپ کو شب کامنائیں دیتی ہے آپ کے اجیوال بھویسی کی کامنائیں کرتی ہے میری اور سے آپ کو اثرواد شب کامنائیں دوہزار چوبیس آپ کے لیے پون روپ سے منگل میں ہو گھر میں منگلی کارج ہو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہو سواثتہ آپ کا اچھا رہے نمشکار